لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں 31 ہجری کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اس سال یعنی 31 ہجری میں شاہی ایران کا قتل ہوا جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس کا نام تھا یزدگرد اس کا واقعہ محمد بن اسحاق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شاہی یزدگرد ایک تھوڑی جماعت کے ساتھ کرمان سے بھاگ کر مرو پہنچا اس نے وہاں کے چودری سے مال طلب کیا مگر اس نے نہیں دیا اس کے بعد اہل مرو کو اپنی جان کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ترکوں سے بادشاہ کے برخلاف لڑنے کے لیے امداد طلب کی چنانچہ انہوں نے آ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر شبخون مارا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا مگر یزدگرد بچ نکلا اس نے ایک چکی والے کے گھر میں پناہ لی جو نہر مرغاب کے کنارے پر چکی چلاتا تھا حضلی کے حوالے سے ایک دوسری روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ شاہی یزدگرد قربان سے بھاگ کر مرو آیا اس نے وہاں کے بڑے زمیندار اور دیگر باشندوں سے مال طلب کیا مگر انہوں نے مال دینے سے انکار کیا اس کے بعد انہیں ان کے حملے کا اندیشہ ہوا تو اہل مرو نے رات کے وقت اس کے خیمے پر حملہ کر دیا انہوں نے ترکوں سے مدد نہیں طلب کی بلکہ خود اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا بادشاہ پیدل بھاگتا ہوا بچ نکلا وہ اپنا شاہی ٹپکہ اور تلوار لگائے ہوئے تھا اور تاج بھی بہن رکھا تھا اس حالت میں وہ مرغاب کے کنارے پر ایک چکی والے کے گھر پہنچا جب شاہی یزدگرد غافل ہوا تو چکی والے نے اس کو مار ڈالا اور اس کے سازو سامان پر قبضہ کر لیا اور اس کی لاش نہر مرغاب میں پھینک دی جب صبح ہوئی تو اہل مرو نے بادشاہ کے پیروں کے نشانات کا کھوچ کیا اس کے نشانات چکی والے کے گھر پر جا کر مٹ گئے اس لیے انہوں نے اس چکی والے کو گرفتار کیا آخر کار اس نے بادشاہ کے قتل کا اعتراف کیا اور اس کا سازو سامان نکال کر دیا لوگوں نے چکی والے اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالا اور اس کے سامان اور یزگرد کے سامان پر قبضہ کر لیا اور اس کی لاش نہر مرغاب سے نکال کر لکڑی کے تابوت میں رکھ دی بعض رابیوں کا خیال ہے کہ اس کی لاش کو استخر لے گئے اور وہاں پر تھرٹیون ہجری کے شروع میں اس کو دفن کر دیا اس واقعی کی وجہ سے مرو شہر کو خدا دشمن کہا جاتا ہے شاہی یزگرد نے وہاں ایک عورت سے ہمبستری کی تھی اس کے نتیجے میں اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا آدھا دھڑ نہیں تھا اس لیے وہ ادھڑ کہلاتا تھا اس کی نسل سے خراسان میں اولاد ہوئی چنانچہ جب قیطبہ نے ساز یا دوسرے علاقے فتح کر لیے تو اس نے وہاں دو لونڈیاں دیکھی جن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا تھا کہ وہ اسی ادھڑ لڑکے کی اولاد میں سے ہیں تو اس واقعے کو امام تبری نے یوں روایت کیا ہے اچھا اسی طرح خرداز یا رازی کا بیان ہے کہ جب شاہی ازگرد خراسان آیا تو اس کے ساتھ خرزاد مہربی تھا جو رستم کا بھائی تھا اور اس کے بھائی نے مرو کے حاکم مہویہ سے کہا کہ میں نے ایران کا ملک تمہارے سپرد کر دیا ہے اس کے بعد وہ عراق چلا گیا شاہی ازگرد نے مرو شہر میں ہی قیام کیا اس نے مہویہ کو معذول کرنے کا ارادہ کیا تو مہویہ نے ترکوں کو لکھا کہ شاہی ازگرد کو شکست ہو گئی ہے اور وہ اس کے پاس آ گیا ہے اس نے اس کے بعد خلاف ترکوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اس کے لئے راستہ خالی کر دیا چنانچہ ترکی فوج مرو پہنچی شاہی ازگرد اور اس کے ساتھی ان کے مقابلے کے لئے نکلے بادشاہ کے ساتھ مہویہ مرو کی اساورہ فوج کے ساتھ تھا شاہی ازگرد نے ترکوں کی فوج کا صفایہ کر دیا اس وجہ سے مہویہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ترکوں کو شکست ہو جائے گی اس لئے اس نے مرو کے اساورہ کی فوج کو ترکوں کے لشکر کی طرف منتقل کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہی ازگرد کے لشکر کو شکست ہو گئی اور وہ مارے گئے شام کے وقت شاہی ازگرد کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تو بادشاہ پیدل بھاگ نکلا وہ ایسے گھر میں پہنچا جو نہر مرغاب کے کنارے پر تھا اور اس کے اندر چکی تھی وہاں بادشاہ نے دو راتیں گزاری مہویہ نے اسے تلاش کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا دوسرے دن صبح کے وقت چکی والا اپنے گھر آیا تو اس نے شاہی ازگرد کی شکل و صورت دیکھ کر پوچھا تو کون ہے آیا تو جن ہے یا کوئی انسان بادشاہ نے کہا میں انسان ہوں کیا تمہارے پاس کھانا ہے وہ بولا ہاں پھر وہ کھانا لایا پھر بادشاہ نے کہا میں گنگنانا چاہتا ہوں تم میرے پاس کوئی ایسی چیز لاؤ جس کے ذریعے میں گنگنانا سکوں چنانتہ یہ وہ چکی والا اسابرہ کے ایک فوجی کے پاس گیا اور اس سے وہ چیز طلب کی اس کے ذریعے سے گنگنانا جا سکے یعنی کہ زمزمہ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کروگے وہ بولا میرے پاس ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے کہ اس جیسا شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے مجھ سے یہ چیز مانگی ہے اس پر وہ فوجی اسے محویہ کے پاس لے گیا وہ بولا یہ شخص شاہی ازگرد ہے جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ اس پر موبت ایرانیوں کے جو مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے فیل کرنا مناسب نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اور بادشاہت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دوسرے کے بغیر درست نہیں رہ سکتی اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ایسی بے حرمتی کا ارتکاب کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کسی بے حرمتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا دوسرے لوگوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی خاویرہ کی فوج سے کہا کہ جو اعتراض کرے اسے مار ڈالو اس نے چند لوگوں کو حکم دیا کہ وہ چکی پیسنے والے کے ساتھ جائیں اور شاہی ازگرد کو قتل کر دیں چنانچہ وہ لوگ گئے مگر جب انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو خود انہوں نے قتل کرنا پسند نہیں کیا اور اس کام سے رک گئے آخر انہوں نے چکی پیسنے والے سے کہا کہ تم اندر جا کر اسے مار ڈالو جب وہ اندر گیا تو بادشاہ سویا ہوا تھا اس کے پاس پتھر تھا پہلے اس نے پتھر سے اس کا سر کچھلا پھر اس کا سر کاٹ کر ان کے حوالے کیا اور اس کا دھڑ نہر مرغاب میں پھینک دیا اس کے بعد مرو کے کچھ لوگ آئے انہوں نے چکی والے کو مار ڈالا اور اس کی پنچکی تباہ کر دی پھر مرو کا بڑا مذہبی پیشوا آیا اس نے نہر مرغاب میں سے شاہی ازگرد کا دھڑ نکالا اور اسے ایک تابوت میں رکھ کر استخر لے گیا اور وہاں ایک قبرستان میں اسے رکھ دیا تو اب یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے بڑی تفصیل سے یہ روایت آتی ہے تو اس کے اندر وہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو بچھلی روایتوں میں بھی تھی اور مزید تفصیلات کے ساتھ کہ اس نے چکی والے نے شاہی ازگرد کو کیسے مارا اور کیوں مارا اور پھر اس کا دھڑ جو ہے وہ نہر سے ملا اور سر پیش کر دیا گیا اور پھر جو ہے اس زمن میں جو ہے مختلف اور کہ اس کے سامنے جو ہے مرو کے لوگ جب آئے تو انہوں نے اس کو مار ڈالا چکی والے کو تو اور مہویہ جو ہے اس تک سر پہنچ گیا تو اس طرح وہ بھی خوش اور مرو والے بھی خوش اور دونوں کے ہاتھ اپنے اپنی مرضی کی چیز لگ گئی تو یہ جو ہے یہ خردازیہ رازی کا جو بیان ہے یہ بڑا طویل بیان ہے اس کے اندر تمام باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ کب مرا کیوں مرا اور اسے تابوت میں کیوں رکھا گیا اور اس کو تابوت میں کس نے رکھا اچھا اس زمن میں ہشام بن محمد کی روایت ہے کہ جنگ نہون کے بعد شاہی ادگر بھاگ گیا یہ ان کی آخری جنگ تھی بادشاہ اسفہان کی سرزمین پر پہنچا وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا متیار وہ وہاں کا بہت بڑا زمیندار تھا وہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوا جبکہ اہل اجم نے جنگ سے انکار کر دیا تھا اس نے ان لوگوں کو اپنی قیادت کے لیے بلوایا اور کہا کہ اگر میں تمہارا سپے سالار بن جاؤ اور تمہیں ان کی طرف لے جاؤ تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے وہ لوگ بولے ہم آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے چنانچہ وہ انہیں لے کر روانہ ہوا اور عربوں سے کچھ حاصل کیا اس وجہ سے عوام میں اس کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی اور اس لیے ان سے افضل درجہ اس نے حاصل کیا جب شاہی یزدگرد نے اسفہان کا یہ معاملہ دیکھا تو وہ وہاں مقیم ہو گیا ایک دن متیار اس کی ملاقات کے لیے پہنچا تو اس کے دربان نے اسے روکا اور کہا آپ یہاں توقف کیجئے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کروں اس پر متیار دربان پر ٹوٹ پڑا اور اس کی ناک توڑ دی کیونکہ دربان کے روکنے پر اس کی غیرت اور حمیت اور خودداری جو ہے وہ مجروح ہو گئی تھی جب دربان شاہی یزدگرد کے پاس لہو لہان ہو کر پہنچا تو بادشاہ نے یہ دردناگ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہو اور فوراں گھوڑے پر سوار ہو کر اسفہان شہر سے کوچ کر گیا اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی سلطنت کے انتہائی مقام کی طرف چلا جائے اور وہاں قیام کرے تاکہ عرب اس کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اپنے کاموں میں مجغول رہے بادشاہ نے ریہ کی طرف جانے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ گیا اس وقت تبرستان کا حاکم اس کے پاس آئے اور اس نے بادشاہ کو اپنے ملک آنے کی پیش کش کی اور یہ بھی واضح کیا کہ اس کا علاقہ بہت محفوظ ہے اس نے اسرار کر کے یہاں تک کہا کہ اگر میرے پاس اس وقت نہیں آئیں گے اور بعد میں آنے کا قصد کیا تو میں آپ کو بنا نہیں دوں گا اور آپ کے وہاں نہیں ٹھہراؤں گا شاہی یزگرد نے وہاں جانے سے انکار کیا البتہ اسے اس بحث کا درجہ عطا کیا اور اس کے لیے ایک تحریر بھی لگ دی اس حاکم کا اس سے پیچ تر کم درجہ تھا ایک روایت یہ ہے کہ شاہی یزگرد فوری طور پر سجستان یا جس کو سیستان کہتے ہیں چلا گیا اور وہاں سے ایک ہزار اسابرہ کی فوج لے کر وہاں سے مروک کی طرف روانہ ہوا ایک دوسری روایت یہ ہے کہ شاہی یزگرد فارس کی سرزمین میں پہنچا وہاں وہ چار سال تک رہا پھر وہ کرمان آیا اور وہاں وہ دو سال یا تین سال تک رہا اس کے بعد کرمان کے حاکم نے چاہا کہ وہ وہیں قیام کرے مگر بادشاہ نے انکار کیا اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ یرغمال کے طور پر کچھ آدمی اس کے پاس رہن رکھے مگر اس نے بادشاہ کا مطالبہ نہیں مانا بادشاہ وہاں سے سیستان کی طرف گیا اور وہاں اس نے تقریباً پانچ سال قیام کیا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خوراسان جائے اور وہاں لشکر جمع کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کرے جو اس کی سلطنت پر قابض ہو گئے ہیں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرو گیا اس کے ساتھ بڑے بڑے زمینداروں کی اولاد یرغمال کے طور پر تھی اور عمراء میں سے فرق ذات بھی شامل تھے جب بادشاہ مرو آیا تو اس نے مختلف بادشاہوں سے امداد طلب کی اور اس نے چین فرغانہ کابل اور خزر کے بادشاہوں کو امداد کے لیے خط بھی لکھے اس زمانے میں مرو کہا کے مہویہ تھا اور اس کا نائب اس کا بیٹا براز شہر مرو پر مقرر تھا شہر کا انتظام اس کے سپورت تھا شاہی ازگرد نے ارادہ کیا کہ وہ شہر میں داخل ہو کر اس کی فصیل وغیرہ کا معاینہ کرے مگر مہویہ نے اپنے بیٹے کو پہلے سے یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے شہر نہ کھولے کیونکہ اسے اس کی جان چال بازی اور غداری کا اندیشہ تھا چنانچہ ایک دن شاہی ازگرد نے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اس نے شہر کے چاروں طرف چکر لگایا اور جب اس نے کسی ایک دروازے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ابو براز مہویہ نے بظاہر چلا کر یہ کہا کہ تم دروازہ کھولو مگر اپنا پٹکا بانتے ہوئے اس نے یہ اشارہ سے کہا کہ یہ دروازہ کھولنا نہیں شاہی ازگرد کے ایک ساتھی نے اس کی اشاروں کو بھاپ لیا اس لئے اس نے بادشاہ کو یہ بات بتائی اور اس سے اجازت طلب کی کہ مہویہ کی گردن اڑا دی جائے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس علاقے میں آپ کے لئے میدان صاف ہو جائے گا مگر بادشاہ نے اس کی بات سے انکار کر دیا بعض مورخین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ شاہی ازگرد نے فرخ ذات کو مرو کا حاکم بنایا تھا اور اس نے براز کو حکم دیا تھا کہ وہ فصیل اور شہر کو اس کے حوالے کر دے مگر شہر والوں نے شہر حوالے کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ بہویہ ابو براز نے انہیں پہلے ہی سے یوں سمجھا دیا تھا یہ تمہارا بادشاہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس شکست کھا کر اور زخمی ہو کر آیا ہے چنانچہ مرو اس کا اس طرح بوجھ نہیں برداشت کر سکے گا جس طرح دوسرے علاقے اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں اس لیے آئندہ جب بھی بہت کبھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کے لیے دروازہ مت کھولنا چنانچہ بادشاہ وہاں پہنچا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اس پر فرغزاد لوٹ کر آیا اور دو زانوں ہو کر اس نے بادشاہ یزگر سے کہا کہ اہل مرو آپ کے قابو میں نہیں رہے اور اہل عرب بھی آپ پہنچے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں بادشاہ نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ ہم ترکستان میں چلے جائیں اور وہاں اس وقت تک قیام کریں جب تک کہ ہمیں عربوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہ ہوں کیونکہ اہل عرب ہر شہر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گے فرغزاد نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا بلکہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں گا بادشاہ نے اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور روانہ ہو کر مرو کے حاکم کے پاس آیا اس نے فیصلہ کیا کہ اسے معذول کر کے اس کے بھتیچے سنجان کو شہر مرو کا حاکم بنائے ابو براز مہویہ کو اس بات کا جب پتا چلا تو اس نے شاہی ازگرد کو حلاک کرنے کی سازش کی اور اس نے نیزک ترخان کو یہ خط لکھا کہ شاہی ازگرد میرے پاس شکست کھا کر اور بھاگ کر آیا ہے تم میرے پاس آو تاکہ ہم دونوں مل کر اسے گرفتار کر کے قید کریں اور پھر اسے قتل کر دیں یا اس کی طرف سے اہل عرب سے صلاح کر لیں اگر آپ مجھے اس سے نجات دلائیں گے تو میں آپ کو روزانہ ایک ہزار درہم ادا کرتا رہوں گا آپ شاہی ازگرد کو ازراح مکرو فریب یہ خط لکھیں کہ وہ عام فوج کو اپنے پاس سے الگ کر دیں اور اپنے خاص سپائیوں کو اپنے پاس رکھیں اس طرح اس کی طاقت اور شان و شوقت کم ہو جائے گی آپ اپنی ایک شہزادی سے میرا نکاح کر دیں تو میں آپ کا سچا خیرخواہ بن جاؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن کے خلاف جنگ کر ہوا تو بہرحال پھر تفصیلات آتی ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ پھر وہاں سے چلا اور غداری کے ڈر کی وجہ سے بھاگا لیکن اس کے لوگ جو تھے وہ بھاگ نہ سکے اور انہیں وہیں مار دیا گیا یزگرد بھاگ کر مرو کے ایک گھر کے قریب پہنچا وہاں پہنچ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا وہاں وہ تین دن تک رہا آخر چکی والے نے اس سے کہا کہ اوہ بدبخت تم باہر آؤ اور کچھ کھاؤ کیونکہ تم تین دن سے بھوکے ہو اس نے کہا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک کچھ گنگنا نہ لوں تو بہرحال وہ ان کی عبادت کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کسی باجے کے اوپر زمزمہ وغیرہ پہ کچھ بجا کے پھر وہ ان کی عبادت دعا مانگنے کا طریقہ تھا اس لیے اس نے کہا اس نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی زمزمہ وغیرہ ہے نہیں تو بعض مورخین نے یوں لکھا ہے کہ چکی والا سپاہی کے پاس نہیں گیا تھا بلکہ ایک زمزمہ والا چکی والے کے پاس گندم لے کر آیا تھا تاکہ وہ اسے پیس دے اس کے بعد اس نے اس سے زمزمہ مانگا تھا تو اس شخص نے اسے زمزمہ دیا تھا لیکن اس نے شاہی ازگرد کو بھی دیکھ لیا تھا جب وہ زمزمے والا لوٹ کر ابو براس کے ہاں آیا تو شاہی ازگرد کا ذکر سنا تو لوگوں سے اس کا حلیہ پوچھا انہوں نے جب حلیہ بتایا تو اس نے بتایا کہ میں نے تو ایک شخص اس طرح کا دیکھا ہے اور وہ بھی چکی والے کے پاس اس کے بال گھنگریالے تھے دانت خوبصورت تھے اور وہ بالیاں اور کنگن پہنے ہوئے تھا اس پر ابو براز نے اساورہ کا ایک سپاہی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر وہ اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا گلہ گھونٹ کر دریائے مرو میں پھینک دے لوگ چکی والے کے گھر پہنچے پھر وہی ساری تفصیلات کہ علماء جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی بادشاہ چاہتا تھا کہ یہاں شاہی ازگرد کو قتل کر دیا جائے تو لوگ چکی والے کے گھر پہنچے اور اسے خوب مارا تاکہ وہ اس کا پتہ بتائے مگر اس نے بتا نہ بتایا اس نے کہا کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ شخص کہا گیا ہے جب وہ لوٹے گا تو میں اسے آپ کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا تو پھر انہی سپاہیوں میں سے ایک شخص نے کہا اتنے میں کسی کی نظر ایک پانی کے کنارے پر پڑی تو اس میں ریشمی لباس کا ایک ٹکڑا نظر آیا تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہ شاہی ازگرد تھا جب اسے نکالا گیا تو اس نے درخواست کی کہ اسے قتل نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں کسی کو بتایا نہ جائے اس کے بدلے میں وہ اپنی انگوٹھی کنگن اور اپنا پٹ کا جو تمام قیمتی سونے کے چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے دے گا اس شخص نے کہا تم مجھے چار درہم دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو شاہی ازگرد نے کہا افسوس میں تمہیں انگوٹھی دے رہا ہوں جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا مگر اس شخص نے اسی رقم کے لیے اسرار کیا اس موقع پر ازگرد نے کہا مجھے بتایا گیا تھا کہ میری انقریب یہ حالت ہو جائے گی کہ میں چار درہم تک کا محتاج ہو جاؤں گا اور میں مجبور ہوں گا کہ بلی کی طرح کھاؤں چنانچہ میں نے وہ حالت بچش میں خود مشاہدہ کر لی ہے اس کے بعد اس نے اپنے بیگ میں سے سونے کی ایک بالی نکال کر چکی والے کو دی یہ اس کی رازداری کا محبزہ تھا وہ اس کے قریب ہوا جیسا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو اس نے اپنے ساتھیوں سے اسے خبردار کیا اتنے میں وہ آ گئے شاہی ازگرد نے ان سے بھی درخواست کی کہ اسے قتل نہ کیا جائے اور وہ بولا تم پر افسوس ہو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا ہے کہ جو بادشاہوں کو قتل کرتا ہے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے تم مجھے قتل نہ کرو مجھے اپنے زمیندار کے پاس لے جاؤ مجھے عربوں کی طرف چھوڑ دو کیونکہ وہ بھی میرے جیسے بادشاہ کے ساتھ شرم و لحاظ رکھیں گے انہوں نے اس کے تمام زیبرات اتار لی انہیں ایک تھیلے میں رکھ کر اس پر مہر لگا دی پھر اس کا گلہ گھونٹ کر اس کی لاش دریائے مرو میں پھیک دی پانی اس کی لاش کو بہا کر کنارے پہ لے آئی اور وہ ایک شاہ سے چمٹ گئی مرو کا مذہبی پیش و آیا وہ لاش کو اٹھا کر لے گیا اور اسے خوشبودار کپڑے میں لپٹ کر تابوت میں رکھا اور اسے مناسب مقام کی طرف بھیجوا دیا تو ایک روایت میں یہ باتیں آتی ہیں ابو براز نے جب زیبرات کو دیکھا تو اسے ایک بالی نہیں ملی تو اس نے مخبر کو پکڑ لیا اور اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا پھر اس نے جو کچھ وصول کیا تھا اس زمانے کے جانشین خلیفہ حاکم کو بھیج دیا اس نے اسی نے ابو براز پر گمشدہ بالی کا تعوان ڈالا شاہی ازگرد کے واقعے کے بارے میں ایک مختلف روایت یہ بھی آتی ہے کہ شاہی ازگرد اہل عرب کے آنے سے پہلے کرمان سے کوچھ کر چکا تھا وہ تبسیس اور قہستان کے راستے سے مرو کے قریب تقریباً چار ہزار فوج لے کر پہنچا تاکہ اہل خوراسان میں سے مزید فوج کا اضافہ کرے اور پھر اہل عرب پر حملہ کر کے ان سے جنگ کرے مرو میں اس کی ملاقات دو افسروں سے ہو گئی ان میں سے ایک کنام براز تھا اور ایک کنام سنجان دونوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا اس لئے وہ بادشاہ مرو میں ٹھہر گیا براز اس کا خاص آدمی بن گیا اور اسی لئے سنجان ان پر حسد کرنے لگا براز بھی سنجان کو حلاق کرنے کی سازش میں لگ گیا وہ شاہی ازگرد کو اس کے خلاف بھڑکاتا آخرکار براز نے سنجان کو قتل کرنے کی سازش کی اس نے اپنے ارادے کا اظہار اپنی عورت سے کیا اور اپنی دوسری عورتوں کو بھی اس سازش میں شریک کیا اس عورت نے براز کی طرف چند عورتیں بھیجی اور شاہی ازگرد کی شمایت کے ساتھ سنجان کو قتل کرنا چاہتی تھی مگر ازگرد کی اس سازش کا راز افشاہ ہو گیا اس کے بعد سنجان نے حفاظتی اقدامات کی اور محتاط رہنے لگا اس نے بھی براز اور شاہی ازگرد کے برابر فوج تیار کر لی اور وہ اس محل کی طرف روانہ ہوا جہاں بادشاہ مقیم تھا براز کو جب یہ خبر ملی تو وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ سنجان کی فوج بڑی تھی بادشاہ سنجان کی فوج سے اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اپنے محل سے بھیج بدل کر نکل گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پیدل روانہ ہوا وہ دو فرسک پیدل چلا تھا کہ اس نے پنچکی کی آواز سنی تو وہ پنچکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں تھکا ہارا بیٹھ گیا چکی والے نے دیکھا کہ وہ نہایت امدہ حیت والا ہے اور شریفانہ لباس پہنے ہوئے ہیں اس نے اس کے لیے فرش بچھائے جس پر وہ بیٹھ گیا پھر اس نے اسے کھانا پیش کیا جسے اسے کھا لیا وہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات رہا پھر چکی والے نے اس سے کچھ مانگا تو بادشاہ نے اسے جواہرات دیئے مگر چکی والے نے انہیں لینے سے انکار کر دیا وہ بولا اس پٹکے کی بجائے میرے لیے چادر چار درہم جو ہیں وہی کافی ہوں گے جس کے ذریعے میرے کھانے پینا چلتا رہے اب اس اتنے مہنگی چیزوں کو میں کہاں بیچتا پھروں گا بادشاہ نے کہا اس کے پاس چاندی کا سکہ نہیں ہے اس کے بعد چکی والا اس کی خوشامت کرتا رہا جب وہ سو گیا تو وہ کلھاڑا لے کر ہو گیا اور اس سے اس کی کھوپڑی پھاڑ دی پھر اسے قتل کر کے اس کا سر کٹ لیا بعد ادھاں اس کی پوشاک اور پٹکا وغیرہ جو کچھ اس کے بدن پر تھا ان سب پر قبضہ کر لیا اور اس کی لاش اور اس دریعہ میں بھینک دی جس کے پاس سے اس کی چکی گردش کرتی تھی اس نے اس کا پیٹ پھاڑ کر اس میں وہ جڑیں بھر دیں جو پانی میں اکتی تھی تاکہ اس کی لاش اسی مقام پر رکی رہے جہاں اس نے پھیکی تھی اور نیچے نہ بیٹھ جائے اس طرح لاش پہچانی جا سکے گی اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے گا یہ بندوبست کرنے کے بعد وہ چکی والا بھاگ گیا شاہی ازگرد کے قتل کی اطلاع حواس کے ایک شخص کو ملی جو مروم عیسائیوں کا پادری اور مذہبی پیشوا تھا اس کا نام ایلیا تھا اس نے اپنے قریب کے عیسائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایران کا بادشاہ تو قتل کر دیا گیا ہے وہ شہریار بن کسرا کا فرزند تھا وہ شہریار سیرین کا فرزند تھا جو عیسائی مومنہ تھی تم جانتے ہو کہ اس ملکہ شیری نے اپنے ہم مذہب عیسائیوں پر کتنے احسانات کیے تھے اس بادشاہ کے اندر بھی عیسائیت کا انصر پایا جاتا تھا اور اس کے جدہ امجد کسرا کے ملک میں عیسائیوں کی بڑی قدر و منزلت تھی اور اس سے پہلے کہ ایرانی بادشاہوں نے بڑے نیک کام کیے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے عیسائیوں کے لیے گرجو اور عبادت خانے بھی تعمیر کروائے تھے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بادشاہ کے قدل پر ماتم کریں کیونکہ اس کے اسلاف اور اس کی دادی شیری کے ہم پر احسانات ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کروائیں اور دخائیت عزت کے ساتھ اس کی لاش کو اٹھا کر اس میں دفن کر دیں سب عیسائیوں نے کہا کہ اے مطران لارڈ پادری ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں اور آپ کی رائے کی تائید کریں گے اس پر عیسائی پیشوہ مطران نے حکم دیا کہ مرو میں پادریوں کے باگ کے اندر ایک مقبرہ بنایا جائے اس کے بعد وہ مرو کی عیسائیوں کو لے کر بزات خود ربانہ ہوا تاکہ دریہ سے شاہی ازگرد کی لاش نکالی جائے اس کے بعد اس نے اسے کفن دے کر تابوت میں رکھا اور اسے وہ دوسرے عیسائی اس کے تابوت کو اپنے کندے پر اٹھا کر مقبرے میں لے گئے جس کی تعمیر کا اس پادری نے حکم دیا تھا وہاں اسے دفن کیا گیا اور اس کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیا گیا تو بہرحال یہ بہت متفرق روایات مختلف سنت سے مختلف طرق سے آتی ہیں یا ہم نے ساری کی ساری یہاں جمع کر دی ہیں کہ ان میں سے کشی پر بھی آپ کا گزر ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ بھی ایک روایت ہے اچھا شاہی ازگرد نے بیس سال تک بادشاہت کی اس نے چار سال آرام میں گزارے اور باقی سولہ سال عربوں کی جنگ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں وہ ارد شیر بن بابک کی نسل کا آخری بادشاہ تھا اس کے بعد ایران کا ملک عربوں کے لیے خالی ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں تھرٹی ون ہجری میں جو فتح خوراسان ہوئی اس کی تفصیلات لے کر آئیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ